بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والی بزرگ ہستی کے والد نے ان کا نام سید عثمان رکھا مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی آپ کی ولادت آزربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اس طرح ہندوستان میں حضرت خاجہ غریب نواز مویندین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کو شناخت حاصل ہوئی ہے اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے اس سرزمین کی بھی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے اللہ جلہ شانہو کے مقرب اور برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے اور رشت و ہدایت کے دریا جاری کیے ان بزرگان دین نے اپنے علم و عمل کے روشنی سے نہ صرف سرزمین سندھ کو ہی بلکہ گرد و نوح کو بھی منور کیا باب الاسلام سندھ میں ہزاروں بزرگان دین اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا سلسلہ رشت و ہدایت فیوز و برکات جاری رہا آزربائی جان کے چھوٹے سے قصب مروند میں حضرت کبیر الدین احمد تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے حضرت سید محمد کبیر الدین احمد شاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی آپ کی اہلیہ اس مسئلہ کی وجہ سے اداس رہنے لگی تھی سید محمد کبیر الدین ہر شب تحجد کے بعد بارگاہ عزدی میں مناجات کرتے اور ایک حالت گریہ تاری ہو جاتی ایک شب انہوں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور عرض کی یا امیر المعمنین آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کیجئے وہ مجھے فرزند عطا فرمائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی کچھ عرصہ بعد پانچ سو ستر یا پانچ سو تہتر ہجری بمطابق گیارہ سو ستتر عیسی میں سید کبیر الدین احمد کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا اسے آنے والے زمانے میں آسمان ولایت کا شہباز بننا تھا محمد عثمان کی ابتدائی تعلیم آپ کے والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی سات برس کے عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا حضرت شیخ منصور کی نگرانی میں علوم ظاہری کی تکمیل کی عربی فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کا مرسے میں خاصی مہارت حاصل کر لی آپ کی والدہ صاحبہ آپ کے عوائل عمری میں وفات پا گئی اور والد کا سایہ بھی والدہ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد آپ کا میلان طریقت و معرفت یعنی روحانی علوم کی طرف ہوا چنانچہ آپ نے اس تعلیم کے لیے مروند سے سب زوار کا بھی سفر کیا ان دنوں وہاں جلیل القدر شخصیت سید ابراہیم ولی مقیم تھے آپ حضرت امام موسیٰ قاظم کی اولاد سے تھے آپ بڑے عابد و زاہد اور جید عالم تھے حضرت لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز قلندر کی صلاحیتوں کو پرک کر جلد ہی مشایخ اور علماء کی ایک محفل میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیا غیبی اشارہ ملنے پر اپنے وطن مرون سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لائے حضرت امام رضا سے روحانی و قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار پرانوار پر حاضر ہوئے چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا آپ خان کاہ رزویہ میں مصروف عبادت رہے اور یہ سلسلہ چالیس روز تک جاری رہا اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کریں اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہو گئے اس سفر میں عراق پہنچنے پر حضرت لال شہباز قلندر حضرت عبدالقادر جلانے کے مزار پر حاضر ہوئے حضرت لال شہباز قلندر نے بغداد سے حجاز تک راستے میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی آپ تین ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب روزہ اثر کے قریب پہنچے تو دیر تک بارگاہ رسالت میں سر جھکائے سلام پیش کرتے رہے آپ گیارہ ماہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے سفر کے دوران شہباز قلندر مکران کے ساحل پر پہنچے جب آپ وادی پنجگور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا مقامی مکرانیوں نے اس ویرانے میں ایک فقیر کو چلہ کشی کرتے دیکھا تو دیدار کے لیے امڑ گر آ گئے آپ کی عبادت و ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مکرانیوں اور بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے یہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے آپ جب پسنی سے گزرے تو ایک گڑریہ اپنی بکریوں کا ریور لے کر جا رہا تھا آپ عالم جذب میں تھے وہ گڑریہ اپنی بکریوں کو بھول کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا آپ نے چند دن کے ساتھ میں اسے اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ وہ آپ کے جانے کے بعد وہ گڑریہ لال کے لقب سے مشہور ہو گیا پسنی بندرگاہ کے ٹیلے کے دوسری جانب گڑریہ لال کا ایک مزار آج تک اسی گڑریہ کی یاد دلاتا ہے یہاں سے آپ سندھ میں داخل ہوئے لیکن رکے بغیر سیدھا ملتان پہنچے اور شہر ملتان کے مضافات میں قیام فرمایا آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گرد و نوح کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے ہر وقت لوگوں کا ایک حجوم رہنے لگا یہ لوگ ترہ ترہ کے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے حضرت شہباز قلندر کی دعاوں سے بے شمار مریضوں کو شفا ملی لا تعداد دکھیاروں کے دکھ دور ہوئے ان خوش نصیب لوگوں کی زبانی قلندر شہباز کی کرامات کا شہرہ بھی دور دور تک ہونے لگا ملتان کے قاضی اللامہ قطب الدین کاشانی کی سماعت بھی ان قصوں سے آشنا ہوئی اللامہ قطب الدین کاشانی ایک عالم فاضل شخص تھے لیکن صوفیت اور درویشی پر یقین نہیں رکھتے تھے انہوں نے آپ کے خلاف فتوہ جاری کر دیا حضرت لعال شہباز قلندر کے کسی عقیدت مند نے قاضی کا یہ فتوہ آپ تک بھی پہنچا دیا آپ چند خدمتگاروں کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ ہو گئے حضرت بہاودین ذکریہ کے روحانی ولایت سے اس وقت ملتان جلوہ افروز ہو رہا تھا ہر روز مجلس ارشاد کا انعقاد ہوتا ہزاروں طالبان حق قسم فیض کے لیے حاضر ہوتے آپ مسند ارشاد پر جلوہ افروز تھے کہ کسی نے اطلاع دی حضرت عثمان مروندی قلندر نام کے کوئی بزرگ اللامہ قطب الدین کا شانی سے مناظرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں آپ نے کہا جاؤ اور قلندر کو نرمی سے سمجھا بجھا کر میرے پاس لے آؤ حضرت لعال شہباز قلندر ابھی ملتان کے دروازے پر پہنچے تھے کہ بہاودین ذکریہ ملتانی کے مریدین آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے اب آپ کے قدم قاضی کی عدالت کی بجائے حضرت بہاودین ذکریہ کی خانقہ کی جانب تھے حضرت بہاودین ذکریہ سے پہلی ہی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی حضرت لعال شہباز قلندر ایسی صحبتوں کے متلاشی تھے خانقہ میں بیٹھے تو اٹھنا بھول گئے دن رات صحبتیں رہنے لگی اسی خانقہ میں آپ کے ملاقات حضرت فرید الدین گن شکر اور حضرت سرخ بخاری سے ہوئی اس زمانے میں خطہ پنجاب اور سندھ میں قرامتہ فرقے کا بہت زیادہ اثر تھا ان کے حقائد بنیادی اسلامی تعلیمات کے منافی تھے خطہ پنجاب میں کئی علاقے ایسے تھے جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی ان حالات کے پیش نظر حضرت بہاودین ذکریہ نے رشد و ہدایت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک عملی منصوبہ تیار کیا ایک طرف اپنے مریدوں کو مختلف تبلیغی دوروں پر روانہ کیا تو دوسری جانب حضرت لال شہباز قلندر حضرت فرید الدین گنشکر اور سید جلال سرخ بخاری کے ہمراہ تبلیغی دوروں پر روانہ ہوئے یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے بعد میں یہ چاروں بزرگ چار یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے آپ ان تبلیغی دوروں میں جہاں بھی گئے آپ سے بے پرہ کرامات بھی ظاہر ہوئی جن سے عوام الناس میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی ان اولیاء اللہ کی تبلیغی کوششوں نے لوگوں کو بہت سکون اور اعتماد عطا کیا اور لوگ کسرت سے اسلام قبول کرتے چلے گئے ہندوستان کے مختلف شہروں کی حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کرتے ہوئے جونہ گھر تشریف لائے ان دنوں یہاں کے لوگ ایک عجیب مسئبت میں گرفتار تھے دن کی ایک خاص گھڑی میں ایک زمبیل اور ڈنڈا نظر آتا تھا اسے کون پکڑے ہوئے ہیں کچھ نظر نہ آتا تھا بس ایک آواز آتی تھی جسے جو کچھ دینا ہے اس زمبیل میں ڈال دے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر کوئی زمبیل میں کچھ نہیں ڈالے گا تو نقصان اٹھائے گا اس لیے لوگ خوف زدہ ہو کر کچھ نہ کچھ اس زمبیل میں ڈال دیا کرتے تھے یہ زمبیل کہنے کو ایک چھوٹا سا کاسا تھا لیکن اس میں بہت سارا سامان سما جاتا تھا لوگ اس زمبیل سے متاثر تو تھے لیکن روز روز کی طلب سے تنگ آ چکے تھے انہوں نے بہت سے بزرگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی اس زمبیل اور ڈنڈے کو نظر آنے سے نہ رکھ سکا یہ قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر شہر سے باہر آ کر مقیم ہوئے آپ کی شہرت سن کر ایک درویش آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اس درویش نے پورا واقعہ آپ کے گوشت گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی وہ درویش آپ کو اس محلے میں لے گیا جہاں وہ زمبیل ظاہر ہوتی تھی کھیل شروع ہو چکا تھا زمبیل اور ڈنڈا ہر دروازے پر ہوا میں اڑتا ہوا پہنچ رہا تھا اور لوگ اپنی نظریں اس میں ڈال رہے تھے قلندر شہباز نے اپنا دست مبارک پڑھایا زمبیل اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ میں آگئے لوگ دم بخود کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے حضرت شہباز قلندر نے ڈنڈا اپنے پاس رکھا اور زمبیل اس درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا زمبیل تم رکھ لو آج سے تم زمبیل شاہ ہو جو بھی تمہاری زمبیل سے کھائے گا فیض یاب ہوگا جونہ گڑ میں آج بھی زمبیل شاہ کا مزار موجود ہے دوران سیاحت آپ گرنار اور گجرات بھی تشریف لے گئے اور لوگوں کو توحید اور حقانیت کا درس دیا جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے آپ کے گرد حاجت مندوں کا حجوم رہتا تھا یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار اور مفلس انسان تھے جنہیں قلندر کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیتے تھے آپ دکھی لوگوں کے آنسوں پوچھتے انہیں تسلی دیتے غم خاری فرماتے ایک روایت یہ ہے کہ اسی سیاحت کے دوران میں آپ نے حضرت بو علی شاہ قلندر سے بھی ملاقات کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر ہی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سندھ میں سوستان سہون میں سکونت اختیار فرمائیں ملتان کے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ واپس جا کر ملتان میں ہی قیام کریں لیکن آپ نے سہون جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور سندھ کا رخ کیا حضرت لال شہباز قلندر چھے سو انچاس ہجری میں سندھ تشریف لائے سہون میں اس وقت ہندو راجہ جیسر جی جو عرف عام میں راجہ چوپٹ کہلاتا تھا کی حکومت تھی راجہ چوپٹے کا یاش تب آدمی تھا راجہ ریایہ کے حال سے بے خبر رہتا لا قانونیت اور ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی اسی وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے اندھیر نگری چوپٹ راج لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلہ تھا وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا میرا مرشد آنے والا ہے ظلم کا زوال ہونے والا ہے سکندر بودلہ سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت کرتے تھے ایک رات بزرگ نے خواب میں آواز غیبی سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا پھر ان بزرگ کی زبان پر یہ ورد رہتا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کی دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آئے اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچائے مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلہ کے نیدیں اڑا دیتی تھی شروع شروع میں تو راجہ اور قلہ کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بوکلا اٹھے ان فلک شگاف نعروں نے نجانے کیوں راجہ جیسر کو نہ صرف مشتعل کر دیا بلکہ خوف زدہ کر دیا تھا پہلاخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے راجہ کے سامنے بھی سکندر بودلہ کی زبان پر یہی الفاظ تھے میرا مرشد آنے والا ہے ظلم کا زوال ہونے والا ہے تو راجہ غضب نہ کھو گیا اور اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا لیکن قید خانے میں بھی اس کے فلک شگاف نعرے بند رہ ہوئے راجہ رات بھر عذیت کی آگ میں جلتا رہا صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی کھال ادھڑی جائے خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا راجہ نے اجازت دے دی سکندر بودلہ پر تازیانوں کی بارش کر دی گئی لیکن وہ یہی کہتے رہے میرا مرشد آنے والا ہے سکندر بودلہ پر وحشیانہ تشدد جاری رہا تقریباً روزانہ ان پر تازیانوں کی بارش کی جاتی تھی لیکن آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی نعرہ جاری رہتا تھا سندھ کا علاقہ حضرت شہباز قلندر کے لیے انجان تھا آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے اس کے باوجود آپ سرزمین سندھ کی طرف تشریف لے آئے حالات کا مشاہدہ کر کے آپ نے کسی ایک جگہ مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ ترک کر کے پہلے اردگرد علاقوں میں تبلیغی دوروں کا آغاز کیا آپ نے ٹھٹھے کے قریب آرائی کے مقام پر ایک بزرگ پیر پیٹ سے ملاقات کی یہ بزرگ ایک پہاڑی کے غار میں مصروف عبادت رہتے تھے حضرت لال شہباز قلندر نے اسی غار میں آپ سے ملاقات کی اور کامرانی کی دعائیں لے کر رخصت ہوئے آپ نے سندھ کے ایک گاؤں ریحان میں بھی کچھ دن قیام فرمایا تھا بعد میں یہی گاؤں حضرت رکن الدین ملتانی کی نسبت سے رکن پر کہلائیا جب حضرت لال شہباز قلندر اس گاؤں میں تشریف لے گئے تو اس کی زمین بنجر تھی پھر اللہ تعالی نے آپ کی برکت سے اس زمین کی سرشت بدل ڈالی علاقہ آباد ہو گیا سر سبزو شہدہ بھی کی وجہ سے بنجر زمین بھی خزانیں اگلنے لگی کراچی کے قریب منگو پیر کا مزار ہے بعض روایات کے مطابق صاحب مزار حضرت فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ ہے اسی پہاڑ پر لال شہباز قلندر کے نام سے ایک بستی آباد ہے بعض لوگ کہتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر یہاں تشریف لائے اور کچھ عرصہ قیام کیا آپ کی ایک چلہ گاہ حیدر آباد کے نزدیک گنجہ ٹکر کے نزدیک ٹنڈو غلام حسین میں بھی موجود ہے مشہور ہے کہ آپ یہاں چلہ کش ہوئے تھے آپ نے حیدر آباد کے اطراف میں بھی کئی تبلیغی دورے کیے تھے یہ بھی ایک روایت ہے کہ دوران سیاحت قلندر پاک نے پاٹ شہر میں حاجی اسماعیل مناہر سے بھی ملاقات کی تھی پاٹ دراصل سندھ کا ایک قدیمی شہر تھا بہت سے علماء کرام دور دراز کی مسافت تیہ کر کے اس شہر میں آتے تھے قدیم تذکروں میں اسی شہر کو اسی وجہ سے قبط الاسلام کہا گیا ہے دریا کے قریب ہونی کی وجہ سے یہاں باغات کی کسرت تھی جس میں انار بہت کسرت سے ہوتے تھے سیون شریف کے ریلوے سٹیشن کے جنوب میں ایک بلند پہاڑ ہے جس کے اندر ایک قدیم غار موجود ہے روایت ہے کہ اس غار میں حضرت لال شہباز قلندر نے چلا کشی کی تھی سیون کے ریلوے سٹیشن کے قریب آپ کے نام سے منصوب ایک لال باغ بھی ہے روایت کے مطابق اس باغ کے قریب ایک پہاڑی پر آپ نے چلا کشی کی تھی مقامی لوگوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کی آمد سے قبل نہ یہ باغ تھا اور نہ یہ چشمہ لوگ اس مقام پر چشمے کی موجودگی کو شہباز قلندر کی کرامت سمجھتے ہیں یہ چند نشانات جو تاریخ میں محفوظ رہ گئے ہیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ نے سندھ کے دور دراز علاقوں کے دورے کیے اس دور کے سفر آج کی طرح باسحولت نہیں تھے دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں آپ کے عظم اور حوصلوں سے رہنمائی اور ترغیب لینا ہوگی آپ کی بہت سی کرامات لوگوں میں مقبول ہیں روایات ہیں کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی لا علاج مریض آتا تو آپ اس پر گہری نظر ڈالتے اور فرماتے اے بیماری میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تُو اسے چھوڑ دے لال شہباز قلندر کا یہ جملہ مریض میں تندرستی کے اثار پیدا کر دیتا اس کے علاوہ بعض اوقات پانی پر دم کر کے مریض کو دیتے اور فرماتے یہ پانی بیمار کو پلاؤ آپ کی ہدایات پر عمل کر کے بیمار سہتیاب ہو جاتے تھے ایک مرتبہ سندھ اور اس کے قرب و جوار میں اتنا شدید قہد پڑا کہ مخلوق خدا سخت پریشان ہوئی اس قہد سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے قلندر سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے کہ ہم اس قہد سے نجات دے دے حضرت لال شہباز قلندر نے بارگاہے ایزدی میں دعا کی ابھی دعا میں مصروفی تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ تمام خشک کھیت پانی سے بھر گئے ندی نالے پر ہو گئے اور مخلوق خدا نے سکون کا سانس لیا وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں کو فیضیاب کرنے کے بعد حضرت شہباز قلندر سیوستان یعنی سہون میں مقیم ہوئے جہاں آپ کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور آپ کے حسن اخلاق کی بہت دور دور تک شہرت ہو گئی نال شہباز قلندر ان کے ساتھیوں نے جس میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا اس کے قریب ایک بستی میں شراب و شباب کی خرید و فرخت ہوتی تھی درویش کے پڑاؤ کی وجہ سے اس بستی کے مکینوں نے خوف محسوس کیا اور راجہ کے پاس جا کر ان کی شکایت کی ان لوگوں کی دروغ گوئی سن کر راجہ غصے سے تل ملا اٹھا اس نے بہت مغرور لحظے میں اپنے کوتوال کو حکم دیا کہ ان مسلمان فقیروں کو بے عزت کر کے اس کی ریاست سے نکال دیا جائے راجہ جیر جی کے سپاہی گدرڑی پوشوں کے خیموں میں داخل ہوئے اور انہیں حاکم سیوستان سہون کا حکم سنایا گدرڑی پوشوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے مرشد کے حکم کی پابندی کرتے ہیں اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو ان سے کہو راجہ جیر جی کے سپاہی اسی حالت غضب میں قلندر شہباز کے خیمے کی طرف بڑھے مگر اندر داخل نہیں ہو سکے سپاہیوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پیروں کی طاقت سلب ہو چکی ہے اور وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاسر ہے پھر جب سپاہیوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت بحال ہو گئی سپاہیوں نے دوبارہ خیمے میں جانے کی کوشش کی اس بار بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا مجبوراً سپاہی کچھ کیے بینہ واپس چلے گئے راجہ جیر جی اپنے سپاہیوں کی مجبوریوں کا قصہ سن کر چراغ پا ہو گیا اس نے فوری طور پر اپنے وزیروں مشیروں اور درباری نجومیوں کو طلب کر لیا تمام واقعات سن کر حاکم سہون کی طرح عراقین سلطنت اور ستاروں کا علم جاننے والے بھی حیران و پریشان تھے پھر درباری نجومی نے ستاروں کی چال اور زائچے وغیرہ بنائے تو یکا یک ان کے چہروں پر خوف کے گہرے سائل عرضنے لگے نجومیوں نے راجہ جیر جیر سے عرض کیا زائچے بتاتے ہیں کہ ایک شخص حدود میں سلطنت ہوگا اور پھر وہی شخص اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن جائے گا شاید وہی شخص ہے جس کے ایک مجذوب شاگرد کو اپنے قید میں ڈال دیا ہے نئی چال سوچی گئی وزیروں کے کہنے پر ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا خان لے کر شہباز قلندر کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اسے قبول فرمائے اور کسی دوسری جگہ قیام فرمالے آپ نے حکم دیا کہ ان جواہرات کو آگ میں ڈال دو خدمتگار نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق خان اٹھا کر آگ میں ڈال دیا دیکھتے ہی دیکھتے ایک شولہ سا بھڑکا اور واقعی تمام ہیرے جواہرات اور سونے کے ٹکڑے کوئلے اور لکڑی کی طرح آگ میں جل کر خاک ہو گئے حاکم سیون کا نمائدہ کچھ دیر تک پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ ناقابل یقین منظر دیکھتا رہا وہ سونہ جو تپتی ہوئی بھٹی میں بہت دیر کے بعد بگھلتا ہے اسے معمولی آگ کے شولوں نے چند لمحوں میں جلا کر خاک کر ڈالا تھا مسلمان درویش کی یہ قرامت دیکھ کر وزیر نے قدموں پر سر رکھ دیا اور گدہ گرانہ لہجے میں ارز کرنے لگا پھر جب وزیر کامتے قدموں کے ساتھ واپس جانے لگا تو اپنے نہایت پر جلال لہجے میں فرمایا اپنے راجہ سے کہہ دینا کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں اگر حاکم سیون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو خود یہاں سے جانا جائے وزیر دوبارہ حاکم سیون کے خدمت میں پہنچا اور اس نے لالو جواہر کے راہ کھو جانے کا پورا واقعہ سنایا تو راجہ جیر جی اور زیادہ غزب ناک ہو گیا اور کہنے لگا تو بزل ہے کہ ایک معمولی سی بات سے ڈھر گیا میں نے اس سے بھی بڑی شوبدہ بازیاں دیکھی ہیں میری سلطنت میں ایسے ایسے کامل جادو گر موجود ہیں جو مسلمان سنیاسی کے تلسم کو پارا پارا کر دیں گے عشاء کی نماز میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا حضرت شہباز قلندر نے خدمتگاروں کی موجود کی میں قلعہ کی جانب رخ کرتے ہوئے فرمایا بودلہ اب تم ہمارے پاس چلے آؤ خدمتگار حیران تھے کہ مرشد کسے پکر رہے ہیں سکندر بودلہ جو راجہ جیر جی کی قید میں تھے اور کئی مہینے سے دردناک سزائیں برداشت کر رہے تھے ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلہ کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا بودلہ ابھی اسی حیرانی میں تھے کہ یکا یک زندان کا دروازہ کھل گیا بودلہ کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دی بودلہ سمجھ گئے کہ یہ مدد کے سوا کچھ نہیں اس نے بے اختیار نعرہ لگایا میرا مرشد آ گیا میرا مرشد آ گیا شدید زخمی ہونے کے باوجود بودلہ تیزی سے اٹھے اور قید خانے سے باہر کی جانب دوڑنے لگے آخر اس میدان میں پہنچ گئے جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا بودلہ سے مل کر لال شہباز قلندر نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ یہی تمہارا بھائی بودلہ ہے اسے حاکم سہون نے ناحق ستایا ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا شدید مخالفتوں کے باوجود آپ نے سہون شریف میں رہ کر اسلام کا نور پھیلایا ہزاروں لوگوں کو راہِ ہدایت دکھائی لاحتادات بھٹکے ہوئے افراد کو رشتہِ خدا سے جھوڑا لوگوں کو اخلاق اور محبت کی تعلیم دی آپ کے تعلیمات اور حسنِ سلوک سے سہون کی ایک ایسی کائی پلٹی کہ بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا آپ نے لا تعداد بھٹکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جھوڑا لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کی جنوں میں پیدا کی لال شہباز قلندر کی وجہ سے راجہ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا راجہ جیر جی کی نیدیں حرام ہو گئی تھی سہون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن کر رہ گئی تھی راجہ جیر جی کئی مرتبہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا مگر ہر مرتبہ اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا تھا آخر حاکمِ سہون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش سے مقابلے کا کہا لیکن سہون کے ساہروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تتسلیم کر لی تھی کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غزہ داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت ظاہل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالبہ جائے گی راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیئے جب یہ خان حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے بھرا ہوا خان اُلٹ دیا ہمارا خیال تھا وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا مرشد کے اس عمل سے خدام پر لرزہ تاری ہو گیا پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی سہون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا زمین نے دو تین کروٹے لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا ادھر شیخ کے سامنے خان اُلٹا پڑا تھا راجہ جیرچی کے قلعے کی بنیادیں اُلٹی ہو گئی تھی حضرت لال شہباز قلندر نہ صرف صوفی باعمل بزرگ تھے بلکہ آپ نے علم کی ترویج کے لیے بھی گرہ قدر خدمات سر انجام دی حضرت لال شہباز قلندر صرف و نہاو کے بھی ماہر تھے ایک مغربی مورخ سر ریچرڈ بریٹن کی تحقیق کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر ایک عظیم ماہر لیسانیات بھی تھے اپنے چار کتابیں گرامر اور لیسانیات کے حوارے سے فارسی زبان میں تحریر کی تھی مشہور سیہ ابن بطوتہ دنیا کا سفر کرتے ہوئے سات سو چونتی سجری میں جب سیہون پہنچا تو اس نے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی تھی اور آپ کی خانقہ میں ٹھہرا مشہور محقق شیخ اکرم نے بھی اپنی کتاب موج کوسر میں بریٹن کی ہسٹری آف سندھ کے حوالے سے دو مشہور کتابوں مزان السرف اور سرف سفر کا تذکرہ کیا ہے جو کہ حضرت لال شہباز کی تحریر کردہ تھی حضرت لال شہباز قلندر ایک معروف شاعر بھی تھے آپ کے کلام میں معرفتِ الہی اور سرکارِ مدینہ کی مدحہ سرائی عشقِ حقیقی کے والہانہ انداز جا بجا نظر آتے ہیں آپ کی شاعری میں روحانی وارفتگی اور طریقت و تصوف کے اسرار و رموز بے حد نمائع اور واضح ہو کر سامنے آتے ہیں جو اکابر صوفیہ اکرام کا ایک خاص طرح امتیاز ہے حضرت لال شہباز قلندر اپنے کلام میں عبد المابود کے رشتوں کی ترجمانی اتنے حسین پیرائے میں کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والوں کے قلوب میں گداز اور عشق و محبت کا جذبہ فروزہ ہونے لگتا ہے آپ کو لال کہنے کی مختلف روایات ہیں بعض مورخین کا کہنا ہے کہ لال شہباز قلندر کا خطاب آپ کے پیر و مرشد نے عطا فرمایا تھا ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر لال رنگ کا لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ اہل مروند کا مخصوص لباس تھا جب آپ اپنی عمر کے سولہ سال مکمل کر چکے تھے کہ آپ کو ملتان جانے کا خیال آیا آپ کے دوست حضرت بہاو دین ذکریہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف ان کے جانشین تھے حضرت صدر الدین عارف کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت لال شہباز قلندر چند خدمتگاروں کے ہمراہ ملتان آ رہے ہیں تو آپ کو رہائے تزق و احتشام کے ساتھ اپنی خانقہ پر لی گیا اس وقت شہزادہ سلطان محمد تغلق حاکم ملتان تھا اس نے بھی اپنے دربار میں محفل سما رکھی اور حضرت لال شہباز کو اپنے دربار میں مدعو کیا آپ نے دعوت قبول کر لی کہتے ہیں اس محفل میں دوران سما اچانک حضرت لال شہباز قلندر پر وجد کی کیفیت تاری ہو گئی آپ حالت وجد میں اٹھ گئے سلطان نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ملتان ہی میں قیام فرمائیں مگر آپ نے فرمایا کہ آپ سہون میں ہی رہیں گے آپ کے ساتھ سلطان محمد تغلق کو اتنی عقیدت تھی کہ سلطان کی وفات کے بعد سلطان کی میت کو ٹھٹھا سے سہون لائے گیا اور آپ کی خانکہ کے قرب و جوار میں دفن کیا گیا حضرت لال شہباز قلندر نے تقریباً ایک سو تین برس بعض تذکروں کے مطابق ایک سو بارہ برس کی عمر پائی آسمانِ ولایت کا یہ شہباز اور سہون اور سندھ کے گرد و نوا کے تاریخ علاقوں کو نورِ اسلام سے مرور کرنے والا یہ آفتاب اٹھارہ شہبان المعظم چھ سو تہتر ہجری بمطابق بارہ سو پچھتر میں غروب ہو گیا لیکن لوگوں کے دلوں میں تا قیامت اس آفتاب کی روشنی باقی رہے گی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی زندگیوں کی طرح ترویشی اور ایمان کی پختگی عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ